Good morning All India Radio اور آس سبا کے انیلیسیس میں آپ سبوں کا سواگت اگر All India Radio کے اندر نیوز کی بات کریں تو کچھ بھی امپورٹنڈ نہیں ہے نیکس سائنس مویٹر کا آرٹیکل دسکس کریں گے باقی تو ہمارے پاس دو دن کا چار پانچ آرٹیکل ہے کل سے اسے کور کریں گے تو چلی دسکسن سٹارٹ کرتے ہیں پہلی نیو جو ہے ہمارے پاس دیجٹل دور میں یہ جو دیجٹل دنیا میں گوگل میپ سے ہم لوگ سب کچھ پتا کرتے ہیں اس کو لیے بھو اسثانک آنکروں کا میپنگ پہلے گوورمنٹ ہی کرتے تھی اب یہاں پہ کنٹیکسٹ یہ ہے کہ سب ہی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں میپنگ اور بھو اسثانک ڈاٹا جو ہے راست نرمان کے لیے بھی کافی مہتپورن ہوتا ہے سہری کرنسے لے کر اگریکلچر تک کے لیے مہتپورن ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے سو ڈاٹا بھی جوری ہوتا ہے اور نیانترن اس کا جو ہوتا تھا اب اس کا نیانترن کے لیے بدلاؤ کیا گیا ہے اور لائسینس جو ہے سو ایزلی سب کو مل جائے گا اب مطلب یہ ہے کہ اب بھارت کی سیما کو کوئی بھی سمبندیت آنکرے مطلب سیما سے سمبندیت کوئی بھی آنکرہ کوئی بھی جمع کر سکتا ہے مانچترن نیاموں میں لیبریلائیشن پہلی بار آتمی بھارت کو آگے لے کر کے جائے گا اور ڈیشٹر انڈیا کو بڑھاوا دے گا انڈسٹری کو یا پھر چھوٹے ویب سائب اگر ان لوگوں کو بھی فائدہ دے گا اس سے سنو کیا بولتے ہیں سٹک پریوجنا بکاس میں ساہتہ بھی ملے گی اور چلتے ہیں نیکسٹ آرٹ کے لیے دیکھو یہاں پر کیا ہے سائنس ان ٹیک کے دورہ محلہ بیگیانکوں کا بارے میں بات کی گئی ہے انہوں نے محلہ بیگیانکوں نے کوویڈ جیسے مہاماریوں میں ٹیکہ کرن میں بھی بہت بڑا یوگدان دیا ہے محلہوں کو کئی طرح کی بادھاؤں کے چلتے بہت آگے نہیں جا پاتی ہے اس لیے یونیسکو نے دیکھو دوہزار پندرہ سے دوہزار پندرہ سے یہ دھیان رکھنا دوہزار پندرہ سے سکھشہ محلہوں میں یونیسکو نے کہا کہ سکھشہ میں محلہوں کی بھاگیداری تیس پر تیسٹ ہے ابھی بتاتا ہوں دوہزار پندرہ کیا تھا انٹرنیشنل ڈی آف وومن ڈی اینڈ گرل سائنس دوہزار پندرہ سے یہ دیکھو منایا جا رہا ہے ابھی چھٹھا آپ کیا سکتے ہوئے کس میں منایا گیا ہے انٹرنیشنل ڈی آف وومن ڈ گرل سائنس یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو محلہوں کو پروتحائید کرنے کے لیے جنڈر ایکویلیٹی کی بات کی جاتی ہے اور اس طرح کی پریوجنا ایک ویگیان جوتی ہے دوسرا جنڈر ایڈوانسمنٹ ٹرانسپورمنگ انسٹیچوشن ہے جسے گتی ہم لوگ بولتے ہیں پہلا ویگیان جوتی دوسرا گتی تیسرا سائنس انٹیک فور وومن اس طرح کی باتیں ہیں اسکیم سے اسکولرسپ فیلوسپ دی جاتی ہے اس کے اندر اور چلتے ہیں نیکسٹ آرٹ کے لیے ایکچول میں بھکم کی جریئے کوئی ایسا ویسو کا کونہ نہیں جو اچھوتا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے کہ کچھ آنکری بتائے پتا کیا گیا ہے جیسے بھو بھگ یعنی پوروی ہمالے سیونٹھ سینچوری میں بھی ساکش ملے ہیں کہ یہاں پر بھوکم آئیت ہے اور ناچل پردیش کے ہمانچل پردیش کاؤں میں سولو سو سنتانوے میں ساکش ملے ہیں سولو سنتانوے میں اس ارثقائق سے صدیہ سہر تھا وہاں پر پورا کا پورا بڑواد ہو گیا تھا سبحانسری ندی آپ کو پتا ہے کس کے ٹریویٹری ہے آپ لوگ بتانا کہ ڈیلٹا چھتر میں دبی ہوئی برکشوں اور ٹہنیوں کے ان پران پرمان ملے ہیں جائیڈیسی باتیں کوئی نے کوئی بھوکم پایا ہوگا دکشنپور میں جو سدیہ سہر ہے ساؤت ہیسٹ میں ایک سو پیتالیس کمیٹر دور بسا ہوا تھا اور برباد ہو گیا تھا سدیہ بھوکم سدیہ بھوکم نے ندی میں اتنا ملوہ جمع کر دیا تھا کہ اس کی جگہ سطح بہت اوپر اٹھ گئی تھی وہاں خوز پوروی ہمالے کے چھتر میں مطلب جو ہمارے اور بھی ورک ہوں گے یا پھر سیٹلیمنٹ ہوگا ان سم میں یہ پتہ لے گا کہ کس طرح سے انفراسٹیکچر تیار کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے ایک اچھا اپلوک دی آپ کہہ سکتے ہو چٹانوں کے کھسکنے کے نشان ندیوں کے پاس جمع بھگر بھی پدارتھوں کے روپ میں موجود ہیں ایسا دکھا گیا ہے اور ریڈیو کاربن ڈاٹا سے نمونے تیار کیے گئے ہیں چلتے ہیں نیچٹ آٹ کے لئے دیکھو بھارتی اکھگول بھی دونے یہاں پر اکھگول یہ پنٹ ویسال آپٹیکل جو سب سے زیادہ چمکتا ہے بی ایل ایل ایس سی نام دیا گیا ہے بی ایل ایل ایس سی یہ دھیان دکھنا ہے آپ کو یہ دیپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنلوجی کے اندر جو ہے آرورٹ ڈیسرچ انسٹیٹیوٹ آف آبزرویشن سائنس اسی نے پتہ لگایا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ بلیک ہول یا بلیزور بلیزور ہے جسے بی ایل لینس سی ٹو بھی کہا جاتا ہے یہی نام دیا گیا ہے سوت کی دوران شمپورنانن ٹیلیسکوپ اپنے بھارت کا ہی ہے آپٹیکل ٹیلیسکوپ کی اس کو دھوننے میں چمک دھوننے میں مدد لی گئی ہے چلتے ہیں نیکسٹ آٹ کے لئے جو اسٹرن لدھاک دیکھو یہاں سے کوششن اکثر بنتا ہے یہاں کے گفہ میں جو ہے سو سدیو پرانا کالک اور مٹی کے برتن ملے ہیں تو اس کا مطلب چروہے ویگرہ یہاں رہا کرتے تھے مانو رہا کرتا تھا کئی گفہ کے ٹھہرنے اور کھانا پکانے کے بنی کالک کی موٹی پرت پائی گئی ہے اس طرح سے اوپر کی طرف ساکش بتاتے ہیں چروہے ویگرہ سلک روٹ کے آتریاں اس کا استعمال کرتے تھے چھتوں پر جمع کالک کی پرتش سمیے کے ساتھ کٹھوڑ چمکدار پدارت میں بدل گئی ہے گہن اندھیان کے لئے گفہوں سے ملے افسیسوں کی ڈیٹنگ کی جا رہی ہے یہی ساری باتیں ہیں اس آرٹیکل کے اندر تو آج کے ڈسکسن میں اتنا ہی تھا تھانک یو تھانک